دنیا میں جنگ ہمیشہ ہی حکومت کے لیے رہی ہے ہر کوئی حکومران بننا چاہتا ہے حکومران بن کر حکومرانی کرنا چاہتا ہے اپنی انفلوینس چاہتا ہے اپنی طاقت چاہتا ہے اور یہی جنگ ہمیشہ سے سب کانٹیننٹ میں برہی ہے برے سگیر پاک و ہند کی سب سے بڑی بدقسمتی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس پر رول ہمیشہ سے باہر سے آنے والوں نے کیا ہے اور لوکلز نے اس پر کم ہی رول کیا ہے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس حکومت کی طویل کشمو کشک کا ایک چھوٹا سا پارٹ چھوٹا سا حصہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہیلو ایبریون میرا نام ہے حماد احمد خان ویلکم ٹو دی لیگل فورم یوٹیوب چینل جب بات آتی ہے سب کانٹیننٹ کی تاریخ کی تو یہ تیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شروع کہاں سے کیا جائے 1947 سے شروع کیا جائے 1935 سے شروع کیا جائے یہ وقت تھا 19 صدی کے شروع کا جب ہندوستان کے لوگوں کے اندر سیاسی شعور بیدار ہونا شروع ہو چکا تھا لوگ پولیٹیکلی ایویر ہو رہے تھے پولیٹیکل پارٹسپیشن بڑنے لگی تھی اور لوکل لیڈرشپ اور پارٹیز جیسے کہ مسلم لیگ اور انڈیا نیشنل کانگریس سٹرانگ ہو رہے تھے اور انفلوینشل ہوتے جا رہے تھے اسی کے ساتھ اب بریٹین میں بھی انڈیا پر حکومت کو لے کر پبلک اپینین چینج ہو رہا تھا اور برس اگیر میں بھی لوگ پولٹیکس میں ایکٹیف پارٹسپیشن چاہتے تھے اور سلف گورنمنٹ کی بھی ڈیمانڈ کرنا شروع ہو چکے تھے اسی دوران فرسٹ ورڈ وار بھی شروع ہو جاتی ہے اور بریٹین اندر سے بھی کمزور ہونے لگتا ہے یہ موقع دیکھ کر انڈیا لیڈرشپ نے بھی اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ انہیں سلف گورنمنٹ دی جائے انہیں بھی گورنمنٹ کا حصہ بنایا جائے اور اب اس بات کو انگریز بھی سمجھ چکے تھے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ڈیمانڈز ماننی ہی پڑیں گی اسی پر چلتے ہوئے کچھ کونسٹیوشنل ریفارم لائے جاتے ہیں اور 1919 پہ ہمارے پاس آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 اس کے بعد 1927 میں بریٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیشن اپوائنٹ کیا جاتا ہے جس کے ہیڈ ہوتے ہیں سرڈ جون سائیمن اس لیے اس کو سائیمن کمیشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کمیشن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سجسٹ کرے پروپوز کرے انڈیا میں کونسٹیوشنل ریفارم لیکن اس کمیشن میں سب سے بڑی ایک گلتی یہ تھی کہ اس میں کوئی بھی انڈین شامل نہیں تھا اس میں جو بھی اس کے ممبر سے سارے بریٹش تھے اسی بات کو لے کر انڈین لیڈرشپ نے اس کی برپور مخالفت کی اور اس کا بائیکارٹ بھی کر دیا اس کے بعد انڈین لیڈرشپ کی طرف سے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بنائی جاتی ہے اور اس کی میٹنگ میں ایک اور کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ اپنے کونسٹیوشنل ریفارمز پروپوز کریں آپ اپنے پروپوزلز دیں کہ آپ کیا کونسٹیوشنل ریفارمز چاہتے ہیں اور اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے پندت موتیلال نہرو یہ کمیٹی بھی انہی سو اٹھائیس میں اپنے چودہ نقات بھی پیش کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہاں پر تین چیزیں آ چکی ہیں سائیمن کمیشن کی رپورٹ نیرو رپورٹ اور جنا کے چودہ پوائنٹس اس کے بعد یک کے بعد دیگر تین راؤنٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں 1930 سے لے کے 1932 تک ان کانفرنسز میں انہی چیزوں کو ڈسکس کر کے کچھ سجیشن دیے جاتے ہیں اور راؤنٹیبل کانفرنسز کی سجیشنز نیرو رپورٹ جنا کے 14 پوائنٹس اور سائیمن کمیشن کو ملا کر ہمارے پاس آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تو آئیے بات کر لیتے ہیں اس ایکٹ کے کچھ کی فیچرز کے بارے میں اب اس ایکٹ کے مطابق انڈیا کو ایک فیڈریشن بننا تھا جس میں بریٹش انڈیا اور پرنسلی سٹیٹس دونوں ہی شامل ہونے تھے اب جو پرنسلی سٹیٹس تھی انہیں یہ آپشن دیا گیا تھا کہ وہ چوز کر سکیں کہ انہیں شامل ہونا ہے یا نہیں لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکا کیونکہ جو پرنسلی سٹیٹس تھی انہوں نے اس میں کوئی بھی انٹرسٹ شو نہیں کیا اس ایکٹ کا اگلا اور بہت اہم کی فیچر یہ ہے کہ اس میں پرووینسز کی پاور بڑھا دی گئی تھی پرووینسز کو الگ آٹانومی دے دی گئی تھی اور سلف گورنمنٹ بھی گرانٹ کر دی گئی تھی اس ایکٹ کے تیعت کچھ نئے ادارے بھی بنائے گئے تھے جیسے ایک فیڈرل کورٹس فیڈرل ریلوے آثورٹی ریزر بینک آف انڈیا پبلک سروس کمیشن اور اس ایکٹ کے تیعت برما کو بھی انڈیا سے الگ کر دیا گیا تھا اور نئے صوبے بھی بنائے گئے تھے سندھ کو بومبائی پریزیڈنسز سے الگ کر کے ایک الگ صوبے کا درجہ دے دیا گیا تھا جیسے کہ جناہ کے فوٹین پوائنٹس میں اس چیز کی ڈیمانڈ تھی اور اس کے علاوہ اوریسا اور بہار کو بھی سپلڈ کر کے دو الگ الگ صوبوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا پروینسز سے ڈائر کی یعنی ڈیول گورنمنٹ جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک نینٹین نینٹین میں لگائے گئی تھی اسے ریموو کر دیا گیا تھا اور سنٹر میں ڈائر کی کو انٹریڈیوز کرا دیا گیا تھا سنٹر میں کچھ ایڈنسٹریٹری فنکشنز جیسے کہ ڈیفنس فورن ریلیشن اور کرنسی وغیرہ پہ گورنر جرنل کو اختیار دے دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو دوسرے فنکشنز ہیں ان پر گورنر جرنل اور کانسل آف منسٹر کو مل کر کام کرنا تھا اس کے علاوہ سٹیٹ کے فنکشنز کو تھری فولڈ وین میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور تین الگ الگ لسٹ جاری کر دی گئی فیڈرل لسٹ پرویجنل لسٹ اور کنکرنٹ لسٹ فیڈرل لسٹ میں جو بھی سبجیکٹس تھے ان پر سینٹر اور پرویجنز دونوں مل کر لیجسلیشن کر سکتے تھے یہ تھے اس کے کچھ امپورٹن کی فیچرز اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیڈرل لیجسلیچر کو اور پرویجنشل لیجسلیچر کو اگر ہم بات کریں فیڈرل لیجسلیچر کی تو اس ایکٹ کے حساب سے فیڈرل لیجسلیچر کو بائیکیمرل رکھا گیا تھا یعنی اس پہ دو چیمبرز کانسل آف سٹیٹ اور ہاؤس آف اسمبلی تھے اور اس کے علاوہ کینگ کو ہیڈ آف دی سٹیٹ بنایا گیا تھا جسے ریپریزنٹ کرنا تھا گورنر جرنل نے کانسل آف سٹیٹ میں ٹوٹل ٹو سکسٹی سیٹس تھی جس میں سے وان ففٹی سکس بریٹش انڈیا اور ایک سو چار سیٹس پریجنسلی سٹیٹس کو دی گئی تھی اس میں فورٹی نائن سیٹس مسلم چھ سیٹس فیمیل سات سیٹس یورپیان اور دو سیٹس سکھوں کے لیے بھی ریزرگ کر دی گئی تھی فیڈرل لیجسلیچر کو صرف ان سبجیکٹس پر لیجسلیشن کا اختیار تھا جو کہ فیڈرل لیسٹ میں موجود تھے اور فیڈرل لیجسلیچر کوئی بھی ایسا لاؤ نہیں بنا سکتا تھا جو سوورین یعنی کہ کراؤن یا روائل فیملی کو ایفیکٹ کرتے ہوں یا پھر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی بیسک سٹرکچر کو وائلیٹ کرتا ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں پروینشل لیجسلیچر کی تو گیارہ میں سے چھے پروینشز یعنی یونائٹیڈ پروینش بینگول مدراز آسام بیہار اور بھمبئی ان پروینشز کے لیجسلیچر بائیکیمرل تھے اور اس کے علاوہ جو باقی بچے ہوئے پانچ پروینشز ہیں جن میں سینٹرل پروینش پنجاب اوریسا سندھ اور نارت ویسٹ فرنٹیر پروینش ان کے لیجسلیچر یونیکیمرل تھے پروینشز سے ڈائیار کی یعنی ڈیول گیورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا تھا اور نہیں بنا سکتا تھا کوئی بھی ایسی لیجسلیشن نہیں کر سکتا تھا جو سوورن یعنی کراؤن یا رویل فیملی کو ڈائریکلی ایفیکٹ کرے یا گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائف کے بیسک سٹرکچرز کو چینج کرے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے ایک لائک ضرور دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پوچھتی رہیں اسے کے ساتھ میں حماد احمد خان نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ